ایک شخص مجھے کہنے لگے جی قبر کیا ہوتی ہے آپ مدال پہ چلے جاتے ہیں میں نے کہا تجھے آج تک نہیں سمجھ جائی پر تیرمیدی شریف نبی پاک نے فرما قبر المومنے روزہ تم من ریاض الجنہ مومن کی قبر قبر نہیں ہوتی جنت کا ٹکڑا ہوتی ہے ہم تو جنت کی زہرت کرنے جاتے ہیں آج تک سمجھ نہیں آئی اور یہ بھی یاد رکھو جس بزرگ سے تعلق ہوتا ہے وہ بزرگ اس کے ساتھ ہوتا ہے پیر مریدان دے سیرتے رہن دے اوہ چوپے ہونیاں اوہ چوپے ہونیاں ہاں اس کا کام ہے یہ کیا بات ہوئی کہ جس کے گنگائے ساری زندگی جس کا نام لے کے جیئے بیٹھے کہیں تھے پر اس کے تذکرے اس کے گنگاتے رہے وہ بھول جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے کوئی چھوڑ دیا سارا کو جس کے نام پر وہ یاد ہی نہ کرے سنو آلہ حضرت فاضل بریلوی کے خلفاء سید نئیم الدین مراد آبادی ملک علماء مولانا زفر الدین بیاری صدر الشریعہ مولانا عمجد علی صاحب آزمی کہتے ہیں کبھی کبھی رات کو آلہ حضرت کے پاس بیٹھے ہوتے تو اچانک آلہ حضرت فرماتے ہیں اٹھو جاؤ لکھنے پڑنے کا کام ہو رہا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں اٹھو بھی جاؤ کل کریں گے کام کہتے ہیں اتنی کتابیں کھلی اتنے نوٹس بن گئے اچانک کہہ دیا جاؤ ایک دن صدر الشریعہ فرمانے لگے پتہ تو کریں ہمیں نکال کیوں دیتے ہیں یہ خاص باتوں کو بھی خاص بند ہی سمجھتے ہیں ہاں ہاں خاص اندھی کا لامہ آگے نئی مناسب کرتی اور نئی مناسب کرتی مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے تردی وہ کہتے ہیں میری سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہا تجھے کیسے سمجھائے تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں تیرے لیے یہی بہتر ہے تجھے نہیں سمجھایا جا سکتا آلہ حضرت رحمت اللہ لے نا ایک راتے رہ سے کیا کہنے لگے چلو اٹھو نکلو کہا حضور کام رہتا ہے فرما کل کریں گے حضور وہ تفسیری کام کرنا تھا وہ ترتیب دینی تھی فرمایا جاؤ ٹھیک ہے جاؤ کل کریں گے کہتے ہیں نکال دیا ہم نے بھی پروگرام بنا لیا کہ آج پتا کرنا ہے یہ نکال کیوں دیتے ہیں آج خبر گری کرنی ہے کہتے ہیں سید نیم الدین صاحب رحمت اللہ لے فرمانے لگے جسوسی تو منع ہے پر چلو معافی مانگ لیں گے یہ جسوسی بھی خیر والی ہے کریں گے کہتے ہیں رات فاضل بریلوی نے نکال دیا اندر سے دروازہ بند ہوا لکڑی کے جو دروازے ہوتے ہیں نا ان کی کنڈی لگ بھی جائے نا تو ذرا سا اسے کھول لینا تو سراخ بن جاتا ہے بن جاتا ہے نا جی کہتے ہیں وہ نا تھوڑی دیر گزری آلہ حضرت نے چراغ گل کر دیا دروازہ اندر سے بند ہو گیا اچانک دیکھا کہ اندر روشنی ہو گئی چمک دمک ہو گئی نوری نور ہو گیا کہتے ہیں ذرا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو ہم نے عجیب فلسفہ دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے رضائی میں اور آلہ حضرت ان کے پیر دبا رہے ہیں اور فرماتے ہیں عربی میں باتیں ہو رہی ہیں دیمی دیمی زبان نے یار من ترکی یا من ترکی بگویم یار فریدہ جے قدی مل پہ سوڑا انہوں دلدہ حال سوڑا کہتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں دیمی دیمی عربی میں سمجھ نہیں آ رہی اب تینوں دیکھتے رہے سنتے رہے سمجھ کوئی نہ آئی لیکن کہتے ہیں سمجھ نہیں بھی آ رہی پھر بھی مزہ بڑا آ رہا ایک بابا جی نے ایک دن بڑا کھول کے کہہ رہے تھے مولا یسلی وسلیم دائے من آبادن علا حبیب کا خیر الخلق قلمہ کہ بابا جی اس کا ترجمہ کہہ کر لیں مولی صاحب بندو نہیں پتا پر مزہ بڑا ہوں گا جے پتہ کوئی نہیں ترجمہ کیا ہے پر حضور کی تریف ہے اللہ اکبر دیمی دیمی باتیں ہو رہی ہیں سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں پر مزہ بڑا آیا دیدار کی بھی تو بڑی لذت ہوتی ہے نا فرماتے ہیں سیری کا وقت ہوا تو بزرگ تشریف لے گئے جو بھی تھے کمرے میں پھر سے اندھیرہ ہوا آلہ حضرت اٹھے چراغ جلایا جب کنڈی کھولی تو ہم تینوں بار تھے جلال آیا یہاں کیوں کھڑے ہو پتہ نہیں جسوسی نہیں کرنی چاہیے کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا بات کس نے کرنی ہے سید نیم الدین صاحب کو آگے کر دیا وہ سید تھے کہنے لگے حضور ان کی غلطی نہیں میں نے کہا تھا سید کا چرہ دیکھا تو آلہ حضرت چپ کر گیا فرمانے لگے کرنا نہیں چاہیے تھا کہتے ہیں سید صاحب نے نا جھوک کے کہا حضور دیکھیں میں سید ہوں زید کبھی نہیں کی آج بتاؤ تو سید کون تھے آج ذرا پردہ کھولو تو سید کہو تو رازِ حیات کہہ دوں حقیقتِ کائلات کہہ دوں وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے حقیقتِ آشکار کر دے صداقتِ بے حجاب کر دے ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے کہ حضورہ کہہ دے یہ کون تھے وہ کہتے ہیں فاضلِ بریلوی کیا کہ چھم چھم آنسو برسانے لگے داڑی بھیگ گئی آنسووں سے فرمانے لگے تم میں سے جہاں الگ جاتا ہے مجھ سے آکے پوچھتا ہے میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے فرمایا ساری دنیا مجھ سے آکے استفتاہ پوچھتی ہے میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے فرمایا میں کوئی لہوارس تو نہیں میں بھی گنگاتا ہوں میں بھی کسی کا بن کے جیتا ہوں میرا بھی کوئی ہے میرا بھی کوئی ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ حضور کیا بات ہوئی فرمانے لگے جہاں الگ میں لگتا ہوں بغداد کی عبدالقادر جلانی بغداد کی عبدالقادر جلانی تشریف لاتے ہیں فرمایا آگ کے لیٹھتے ہیں خدمتیں بھی کر لیتا ہوں مسئلے بھی حل کر آ لیتا ہوں مسئلے بھی حل کر آ لیتا ہوں فرمایا آج پھر آئے تھے آگ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ آزم ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ غوثِ آزم کا